سجنرشین کونسل کی ایک خصوصی میٹنگ کا شہر کے ایک ہوتل میں نقاد عمل ملایا گیا جہاں درگاہوں اور خانے خواہوں کو مستحق کم کرنے کے علاوہ مسلمانوں میں ویکسینیشن کے تعلق سے شعور بیدار کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا سجنرشین کونسل حضرت مولانا سید نصیر الدین چشتی جانشین دیوان اجمع شریف نے میڈیا کانفرنس سے خطاب بھی کیا انہوں نے کہا کہ سہت ہمارے لئے نعمت ہے اور اس کی فاضت ہماری سیمیداری ہے اسی لئے ویکسینیشن بھی ضروری ہے درگاہوں کے اور سجنرشین کے تحفظ کے بارے میں بھی انہوں نے میڈیا سے تفصیلی بات چیت کی آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل جو پورے ملک میں کافی بڑی بڑی درگاہوں کی نمائندگی کرتی ہے اس کونسل سے تین سو سے زیادہ خانکہیں جھڑ چکی ہیں اب تک اور ملک میں ہمارا کافی اچھا کام چل رہا ہے ہر طریقے سے چاہے وہ سوشل لیول پہ لیں چاہے ریلیزس لیول پہ لیں اور چاہے حکومت کے سامنے درگاہوں کی نمائندگی کی بات لیں ہم نے درگاہوں کے کئی مسائل ہیں درگاہوں کے ڈیولیپمنٹ کی جیسے بات وف ایکٹ میں امنیڈمنٹ کی بات جس میں وف ایکٹ کے اندر سجادہ نشین کی اور متولی کی پوزیشن کو ڈیفائن کیا جائے ان تمام معاملات کو لے کے ہم ہم اپنی بات ہائیس لیول پہ حکومت کے سامنے مرکزی حکومت کے سامنے رکھ چکے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب کی بار جو امنمنٹ ہو تو اس میں تمام چیزوں کا جو مسائل ہیں سجادہ نشینوں کے متولیوں کے درگاہوں کے ان کو حل کیا جائے ہمارا مین مقصد یہی تھا کہ درگاہوں کے ڈیولیپمنٹ کی بات کریں اور سجادہ نشین متولی کے رائیڈ کو پروڈیٹ کے بات کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سجادہ نشین جو ہوتا ہے وہ درگاہوں کا ادھیاتمک پرموک ہوتا ہے سپریچل ہیڈ جن کو کہا جاتا ہے ان کا یہ بھی فرائض بنتا ہے کہ اسلام کی صحیح تصویر صحیح تعلیمات بھی عوام الناس کے سامنے رکھی جائے کیونکہ ملک میں جیسا کہ ہم دیکھ رہے پچھلے گجشتہ شالوں میں انتشار کی بات ہوتی ہے مذہبی اقتلافات کی بات ہوتی ہے تو اس میں بھی سجادہ نشین اور خانکاؤں کا رول بہت اہم بات کرتے ہیں خانکاؤں ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑنے کی بات کرتی ہے نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہے انہی مقصد کو لے کر کہ آج ہم لوگوں نے get together یہاں رکھا تھا جس میں تیلنگانہ کے جو انچار کا officially announcement کیا گیا تھا تیلنگانہ اور آندھر پردیش کے ہماری کونسل کے میری فیراست علی شتاری صاحب جیسے یہاں بیٹھے میرے سامنے آپ کو تیلنگانہ اور آندھر کا انچارز بنایا گیا ہے میرے ساتھ لیاکہ ساتھ لیا گیا ہے